فرانسیسی صدر میکرون نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں فرانس نے خلیچی ممالک سے بائی کارٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشارت اور فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف رویے پر مشرق وستہ کے کئی ممالک میں فرانسیسی مسنوات کی بائی کارٹ کی مہم چلا جا رہی ہے شوشل میڈیا پر بائی کارٹ فرنچ پرڈکٹس اور بائی کارٹ فرانس کے ہیش ٹیک ٹرینڈ کر رہے ہیں غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق شوشل میڈیا پر فرانسیسی اشیا کے بائی کارٹ کی مہم کے بعد کوئیت کی مارکٹوں سے فرانسیسی مسنوات ہٹا لی گئی ہیں وخلیچ تاون کونسل اور یونیسکو فرانس میں کوئیتی میشن نے فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام سے متعلق بیان کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ان کے ریمارکس کو غیر ذمہ درانہ قرار دے کر مسترد کر دیا فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات پر ترک صدر طیب اردگان برہم ہو گئے اور انہوں نے فرانسیسی صدر میکرون کو دماغی معینے کا مشورہ دیا تاہم اب فرانسیسی صدر نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے ہیں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے امتیازی سلوک پر ترک صدر سمیت مسلم ممالک کے سروراہان کی فرانسیسی ہم منصب پر تنقید کام کر گئی ہے فرانس کے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فرانسیسی مسنوات کے بے بنیاد علانات کی اقلیت کی جانب سے ہوا دی جا رہی ہے میکرون نے عرب ممالک سے اپنی اشیاء کے بائیکارٹ نہ کرنے کی اپیل کی ہے واضح رہے کہ ترک صدر طیب اردگان نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات کو سخت الفاظ میں مضمت کی ذرائع کے مطابق ترک صدر نے دارالحکومت انکرہ میں تقریب کے دوران یورپی ملک فرانس کے سیاستدان کو آڑے ہاتھوں لیا تیب اردگان کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر میکرون اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں یہ بیان بتمیزی سے بڑھ کر اشتال انگیزی ہے ان کے بیانات دنیا بھر میں مسلمانوں کے دل ازاری کا سبب بن رہے ہیں مغربی ممالک کی حکومتیں نسل پرستی اور اسلام دشمنی کی سرپرستی کر رہی ہیں اور یہ عمل ان کے اپنے معاشرے کے لیے کسی صورت ٹھیک نہیں ہے یورپی ممالک کے سیاستدان اپنی نکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلم دشمنی کو استعمال کر رہے ہیں دوستو مزید اسی طرح کی تازہ ترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے